اسلام آباد اور راول پنڈی میں شدید آندھی سے نظام زندگی درہم برہم آندھی سے گھروں کی چھتیں اڑ گئیں درخ جڑ سے اکڑ گئے حادثات میں پانچ افراد زخمی اسلام آباد ائرپورٹ پر فلائٹ آپریشن آرزی طور پر موطل ہوا کی ایک اور بیٹی ظلم و ستم کی داستان بن گئی مری میں رشتے سے انکار پر جلائے گئے لڑکی اسپتال میں دم توڑ گئی میت گھر منتقل نماز جنازہ ادا کر دی گئی واقعے میں ملوث دو ملزم گرفتار تین تاحال پران کراچی میں چار سالہ بچے عبداللہ کا معاملہ پولیس کو مشکوک شخص کی تلاش رزوان نامی شخص نے عبداللہ کو پچیس مئی کو عیدی سینٹر میں چھوڑا والدہ مکان میں مردہ حالت میں پائی گئی والد بھی کئی ماہ قبل انتقال کر چکا ہے آرمی چیف کا ایک بار پھر واضح پیغام کہا ڈرون حملے ہماری خود مختاری کے خلاف ہیں دہشتگردی کے خلاف جنگ میں ناکامی کی کوئی آپشن نہیں اقتصادی رہداری منصوبہ ہر صورت مکمل ہوگا پارلیمنٹ کے باہر غیر رسمی گفتگو اور خواجہ عاصف کے حلقہ این اے ایک سو دس کی فرانز ایک ریپورٹ کا معاملہ ایک لاکھ سے زائد ووٹوں پر انگوٹوں کے نشان واضح نہیں ریپورٹ میں انکشاف لگتا ہے خواجہ عاصف کی وکٹ بھی گرنے والی ہے امران خان کا رد عمل